موسیقی 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 کیسے آپ خیریت سے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں ہزار سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں فوٹوگرافی کی فیلڈ میں آپ نے آگے بڑھنے کا سوچا ہے تو آپ ناوہ ڈیس کیا کر رہے ہیں اور کیا آپ نے اپنا گول اچیف کرنے کے لیے سٹ کیا ہوا تو بیسکلی ابھی ریسنٹلی ایلیکشن ہوئے ہیں تو ابھی ماشرہ سے ایلیکشن کیمپینڈ بھی میں نے چلا ہے اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی بلاو لاؤس میں میری انٹریوی بھی باتا ہوں وان ٹرو دے کر رہا ہوں تو انشاءاللہ وہاں بھی کوشش ہے کیکہ آج کل سیاسی ماہ آل چل رہا تو سیاسی فوٹوگرافی بھی چل لیے تو اب بھئی فوٹوگرافی کی ٹرینڈ میں یہ نیا ٹرینڈ لے آئے ہیں سیاسی بجانا فوٹوگرافی اس میں کیا آپ صرف پولیٹیشن کو فوکس کرنے والے ہیں اس میں یہ ہے کہ جنجد نہیں ہوتی کہ کسی برینڈ کا ٹینشن نہیں ہوتا کہ کوئی برینڈ مجھے بولتا کہ فوکس کر رہا ہے کہ مجھے یہ کر کے دو یہ کر کے دو اس میں یہ ہے کہ آپ تصویر کے چھو ان کو زیادہ جنجد نہیں ہوگی بھئی پولیٹیشن ناراض ہوگا کوئی غلط فوٹوگراف آپ نے کھینچ لی اور آپ نے اس میں بھی نہیں ہوتا بیسکلی میں الحمدلہ فروشنلی کر رہا ہوں تو برینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سارا دن بیٹھو ایڈٹ پہ مجھے خواری کرو پھر اس موڈل کی خواری مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی الیکشن کیمپین جو کی ہے اس کی وجہ سے مجھے بہت پائدہ مل رہا کہ شیاسی فوٹوگرافی کریں کیا بات ہے زبردست آپ کی طرف آئیں گے خاند سلطان بسکلی آپ کی بھی چونکہ ہمارے فوٹوگرافر صاحب بھی ملٹائی ٹالنٹ ہیں تو آپ کی طرف بھی آئیں گے آپ کے کیا کیا جانا وہ مسروف یاد ہوتی ہیں میں آج کل تو زیادہ تر محنت کر رہا ہوں لکھنے پہ سانگز لکھ رہا ہوں ابھی میں نے سانگ کیا پاکستان پہ بھی کیا اور اس سے پہلے میں نے پیپس پارٹی پہ کیا بہت میرا فیمس ہوا سانگ اس سے پہلے میں نے سانگ کیا تھے کچھ سیریس رومانٹک سانگ اور میں مجھے بڑی عزت ملی لوگوں نے بڑا لائک کیا اور میں سب سے پہلے شکریہ دا کرتا ہوں اس چینل کا جنہوں نے مجھے بلایا اٹس وش اور میں بہت خوش ہوں یہ میرا پہلا انٹرویو ہو رہا ہے مجھے خوشی بھی اس بات کی اور میری زیادہ تر کوشی یہی کہ میں سانگ پہ سانگ کرتا رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری محنت ضائع نہیں ہوگی اور مجھے کامیابی ملے گی اور میری جو ٹیم ہے اچینڈ میڈیا پروڈیکشن وہ بہت محنت کر رہی ہے اور میرے ڈریکٹر ریحان شیخ صاحب وہ ایسے جیسے بھائیوں کی طرح ہمیں کام کرواتے ہیں ہماری غلطیاں جتنی ہوتی ہیں وہ ہمیں غلطیاں بلکہ اگنور کر دیتے ہیں میں کہتے ہیں کہ تم محنت کرو کوئی بات نہیں اور ہم دن رات کام کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی ہم کرتے تھے شورٹ سٹوڈیاں شورٹ فلم غیرہ میں کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میرا پلان ہے بھی پروڈیکشن کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم فلم کریں گے جو سینما تک بھی جائے گی انشاءاللہ اور یہ تین چار مہینے کا پروڈیکٹ ہے ہمارا اور ہم کرتے رہیں گے اپنا کام اور یہ میرے بھائی ہیں ریان اور ازہر بھائی جو مجھے سکاتے ہیں یہ سینئری ہیں سب میرے میں جونئر ہوں آپ نے سٹارٹ کب دیا سنگیں کا سٹارٹ میں نے بی پراک ایک سنگر ہے میں موسیق پروڈیوسر ان کو دیکھے میں بڑا مپریس ہوا ان کو دیکھے مجھے شوق ہوا میں شروع میں نات وغیرہ پڑتا تھا سکول میں کالوج میں اور میں نے کپ کافی جیتے تو اس لئے مجھے شوق تھا شروع سے موقع نہیں مل رہا تھا پھر میں ریان بھائی کے پاس آیا میں نے بتایا ریان بھائی مجھے شوق ہے ڈریکٹر ہے ہمارے ریان بھائی انہوں نے بھلا تو آپ کوشش کرو انہوں نے مجھے چانس دیا اور میں نے گایا اور میرے پیج کے اوپر بیس تیس ہزار ویور آتے ہیں میرے خالی پیج کو اور کافی پیج لاکھوں میں چلے آتے ہیں ہمارے ویور لوگ پسند کرتے ہیں بس جس آج ویش نے ہمیں چانس دیا بتایا کہ ہم اپنی دل کی باتیں بتائیں لوگوں کو تو میں بہت خوش ہوں اس بات پر بہت شکریہ نوجوانوں کو آگے لانا اور ان کے ٹیلنٹ کو آگے جانا وہ دکھانے میں یا لوگوں تک پہنچانے میں وش ہمیشہ سے ہی بلکل اوپن فر آل لیکن بات آتی ہے ٹیلنٹ کی تو ریسنٹلی بھی میں نے ایک ایونٹ اٹینڈ کیا اس میں بھی ٹیلنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو بات آتی ہے کہ سٹارٹ ہمارے معاشرے سے بات کریں کہ معاشرے میں جو ٹرنٹ چلتا ہے اس میں یہ ہے کہ نوجوان نسل جب اپنے بلوغت کے دور میں قدم رکھے تو وہ جب آگے بڑھنے کے لئے آگے بڑھے تو لوگ انہیں ایک پروفیشن کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نوکری کریں کسی پروفیشن کی طرف جائیں کسی بھی آپ اسے فوکس کریں اور آگے نوکری کے بعد اپنی لائف سٹر کریں بیسکلی یہ ہی ہوتا ہے ہر ماں آپ کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ان کا بچہ جانا وہ کامیاب ہو آگے اس کا ایک نام ہو یا وہ ایک اچھی جگہ نوکری کریں اور ایک اچھی کمائی کرنیں حاصل کریں تو آپ لوگوں سے ضرور جانا چاہوں کیونکہ آپ لوگوں نے ڈیفرنٹ فیلڈ چوز کی ہیں فوٹوگرافی ہو گئی سنگنگ ہو گئی یا رائٹنگ ہو گئی یہ ایسے فیلڈ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ان کو پارٹ ٹائم یا ان کو شوق کے حیثیت سے دیکھا جاتا ہے باقاعدہ پروفیشنل ہی بہت کام اگر وہ آگے بڑے بھی ہیں تو ان کے اپنی محنت اور اپنی لگن سے آگے بڑے ہیں معاشرہ ان کو بہت کام سپورٹ کرتا ہے تو آپ کیا کہتا ہے اس پہلے کہ اسپیشلی نوجوانوں کو یہاں آکے بہت کچھ جانب برداشت کرنا پڑتا ہے کہ پیرنٹس فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ بڑھ لیں بن لیں پھر اس کے بعد آپ یہ فوٹوگرافی کی طرف آئیں یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے بیسکلی مجھے بہت فورس ہوا تھا کہ اسی فوٹوگرافی کے حوالے سے فوٹوگرافی نہ کرو کیا میں جگہ اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا ابھی میں کر چکا ہوں مجھے کافی پسند آ رہا ہے کیونکہ فوٹوگرافی میرا کام نہیں ہے ایک میرا جنون ہے جنون کے طور پر میں کر رہا ہوں کہ مجھے کام آ رہا ہے میں نے کل پرگرام کیا تھا سرداری ہاؤس میں اب یقین کریں ایسی شخصیت میرے سامنے تھے کل ان کو میں ٹی وی میں دیکھتا تھا کبھی کسی کا پرگرام میں دیکھتا تھا کل ان کے سامنے دیکھ کے فوٹوگرافی کر کے مجھے اتنا مزہ آیا کہ دل کر رہا ہے کہ وہیں سو جاؤں اتنا مزہ آیا آپ کیا بات ہے بھائی یہ تو خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے وہ پرسنالٹیز آتی ہیں بیسکلی آپ کے ایک فیل یا آپ کا یہ جنون آپ کو اس حد تک لے جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے در حقیقت جوب ہوتی کیا چیز ہے کہتے ہیں کہ جوب وہ ہو جو آپ کو اسے کرنے میں مزہ ہے مطلب آپ اسے انجوائے بھی کرو اور آپ کی ارننگ بھی ہو ایسی جوب ہونی چاہیے آپ کی جو آپ اپنے لگن اپنے شوق سے کریں باقی کہا مشین بھی ویسے بھی حکم کے حساب سے چلتی ہے تو اگر انسان اسی حساب سے صرف اپنے آپ کو ارننگ کی مشین بنا لے تو پھر وہ بات نہیں ہوتی اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا وہ ہر چیز سے اکتایا ہوا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو نوکری بائی فورس کرنی پڑ رہی ہے وہ بلکل اپنے زندگی کو انجوائے نہیں کرتے اور وہ گزار رہے ہوتے ہیں بس دن گزر جائیں لیکن یہ جہاں آپ کے شوق اور لگن کی بات آتی ہے جن کو جنون ہے اپنے پروفیشن سے محبت ہے وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، سنگر، ایکٹر کسی بھی فیلڈ میں کیوں نہ ہو وہ اگر اپنی فیلڈ میں اپنا 100% دیتا ہے سنسیارٹی کے ساتھ تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے آپ کی طرف آتے ہیں آپ کی فراملی کے سپورٹ کی اثر ہے کیونکہ آپ نے سنگنگ کی طرف جانا چاہا میں میں تو جب سنگنگ کی طرف آئے تو گر والے دیکھتے تھے مجھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو میں نے اپنی چھوٹی سیسٹر کا فون گیا کہ میرا گانا لونچ ہو رہا ہے تو میں کیا کروں تو میں بڑا ڈیسارٹ ہوا کوئی باہر تھوڑی میند کرنی پڑی پھر میں نے بھانجے کو بولا میں نے کہا میرا سونگ آ رہا ہے اس نے بھی سیریس نہیں لیا کہ بہت پیار کرتا ہوں اپنی فیملی سے تو میں پھر اس نے لگا کہ گر والے کچھ ہاتھ سے زیادہ پڑے لکھیں تو اس لئے وہ زیادہ ان کا مائنہ ہاں توڑا اسی ٹائم تو پھر میں پھر بھی کوشش کرتا تو مجھے دانتے بھی ہیں تم کیا کر رہے ہو تم اپنا کاروبار دیکھو تم یہ کرو تم وہ کرو تو میں کر رہا ہوں اگر آپ نے چیز کو جیتنا ہے تو اس کو پھر آپ نے پروپر کرنا ہوگا پار ٹیم والے کام میں آپ ترقی نہیں کبھی بھی کر سکتے وہ پار ٹیم کام رہے جگہ اس میں آپ کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے صرف وقت چل سکتا اس سے اگر آپ کو ٹارگر چیف کرنا تو آپ کو پروپر کرنا بڑے گا اگر ایک کھلاڑی بنتا ہے تو وہ پروپر پھر محنت کرتا ہے گرونڈ میں تو پھر جا کے وہ کھلاڑی بنتا ہے اور یہ ہی ہماری کوشش ہوتی میں آتا ہی نوجوان کہ یہ ہی کہتا ہوں اگر کوئی کام کرتے ہو تو پورا کرو وہ کام آخری دم تک اگر آپ نے محنت کینا آج تو کل آپ کو اس کا پھل ملے گا ضرور یہ نہیں کہ آپ کی محنت آیا ہوگی میں نے محنت کی تو مجھے لوگوں نے پسند کیا اور میں نے سونگ آئے کافی لوگوں ہیں کال ساتھ ہیں کہ دریکٹر کے بھی آجاتی ہیں سونگ آپ کا چاہیے ہمیں یہ پھر میں اپنے دریکٹر سے بات کرتا ہوں کہ سر یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں دریکٹر کہتا ہے اب آپ ویٹ کرو ابھی آپ اتنے بڑے نئی ہوئے اس فیلڈ میں ابھی آپ کچھ بھی نہیں ہو اور سچ میں میں کچھ بھی نہیں ہوں اور میں کچھ بھی نہیں ہوں بہت ٹیلنٹ لوگوں میں بہت اچھے ٹیلنٹ کراچی میں لہور میں لوگ نوجوان جو کام کرتا ان کو دیکھیں میں کبھی کہ ساسِ کمتری کا شکار ہو جاتا ہوں اس بات پہ آپ ساسِ کمتری کا شکار ہو جاتا ہوں اس بھی ہوتا ہوں کہ اتنے اچھے سنگر ہیں وہ ان کا خاندانی سلسلہ ہے اور ہمارا خاندانی سلسلہ نہیں اس لئے ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے خاندانی سلسلہ کی بات اگر آ جائے سلسلہ ایک الگ ہی بات آتی ہے ایک ہاندان سے نسل در نسل آپ کی آواز کیونکہ بچپن سے ہی آپ وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں گین کر رہے ہوتے ہیں اور آگے جا کے آپ نے وہی سب اچیف کرنا ہوتا ہے لیکن بات یہاں ٹیلنٹ کی ہو تو کسی بھی فیملی کو سپورٹ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ آپ کا بچہ آپ کی سپورٹ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا دوسری بات یہ جہاں پڑھے لکھے ہونے کی بات آپ نے کی وہاں میری ہسی سلے چھوٹی کیونکہ ہم زیادہ پڑھ لکھ کر یا ہم نے ایڈوکیشن کو فوکس رکھا تو ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ ایکسٹر کیرکولم ایکٹیوٹیز بھی تو ضروری ہیں انہی سے تو پتہ چلتا کہ کون سا بچہ کس چیز میں مہارت رکھتا ہے کس بچے میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور کون سا بچہ کس فیلڈ کی طرف جانا چاہتا ہے یہ ساری چیزیں ایکسٹر کیرکولم ایکٹیوٹیز میں کاؤنٹ کیوں کی جاتی ہیں وہ اس لیے کہ آپ کے سلے بس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو آپ کے اندر ہیڈن ٹیلنٹ ہے وہ بھی سامنے آئے وہ بھی فرنٹ پہ آئے تاکہ آپ اپنی فیلڈ کو پہچان سکیں ایک بات مجھے آپ کی بہت اچھی لگ ہے اپنے کا ہنڈر پرسن دینے پہ جانا وہ بندہ کامیاب ضرور ہوتا ہے یوں تو ہمارے سامنے بہت سے مثال ہیں جتنے سنگرز ہیں یا جتنے ایکٹرز ہیں اگر انہوں نے ہمت ہار لی ہوتی معاشرے کی باتوں میں آ کر وہ چھوڑ دیتے اپنی پریکٹیس وہ چھوڑ دیتے سب کچھ تو کیا آگے جا کر وہ آج ہمیں کامیاب نظر آتے یا دوسروں کے لیے رول میڈل نظر آتے اچھا آپ کی طرف آنگی فوٹوگرافی کی فیلڈ بہت وسیع ہے آپ نے ابھی کہا کہ سیاسی فوٹوگرافی آپ نے ابھی سوچا ہے کہ آپ آئیڈیا جانا وہ یہ اپنائیں گے لیکن جب آپ اس فیلڈ کی طرف آئے تب آپ نے کیا سوچا تھا فوٹوگرافی ہے کیا کیونکہ ہمارا تو ہر نوجوان آگے فوٹوگرافر بنا ہوا ہے DSLR کی جانا وہ وجہ سے لیکن بات یہ ہے اس کی فیلڈ بھی تو بہت وسیع ہے آپ کیا ہیں آپ وائل فوٹوگرافر ہیں آپ نیچر فوٹوگرافی کرتے ہیں سٹریٹ فوٹوگرافی کرتے ہیں پروڈکٹ فوٹوگرافی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بیسکلی میرا جو سٹارٹنگ تھا جو ویڈنگ کا تھا بیسکلی میں نے ویڈنگ سے سٹارٹ کیا پھر اس کے علاوہ جب فیشن میں آیا تو فیشن بھی میں نے کنٹینیو کرا اس کے علاوہ پھر میں نے پروڈکٹ کیا کمپنی اور کمپنی جیسے ملتے رہے ہیں جیسے کسی کمپنی کا سپونسر مل گیا اس پر کام کر لیا اس کے علاوہ ابھی ریسلنٹی الیکشن کا ملا الیکشن کا کر لیا اس حساب سے جو فوٹوگرافی مل لیا اس کا فوکس کس پہ رکھنا ہے کیونکہ یوں تو آپ کنفیوز ہی ہوتے رہیں گے اب آپ یہ چونکہ میں کیامرہ لور ہوں اگر میں میں کیامرہ لور ہوں تو مجھے کیامرہ سے محبت ہے میں صرف کیامرہ لے کے کہیں بھی چلی جاؤں اور میں کیپچر کرتی رہوں گی تو یوں تو آگے نہیں بڑھوں گی نہیں ابھی دیکھیں ریسلنٹی دیکھو مجھے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یہاں فینمیٹ مر لیا کچھ ابھی تو میرا ارادہ یہ ہی ہے کہ میں کسی سیاسی فوٹوگرافی کروں اس کے علاوہ میں نے بسکلی ابھی انٹیویو بھی دیا تھا دو تین یکا امید ہے کہ میں سیاسی کسی سیسی طرف آگے جا رہا ہوں وہ نکل جاؤ چلی فوکس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کا فوکس اگر ذرا ادھر ادھر ہوا میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں ہم گھر سے نکلتے ہیں ڈیفینیٹلی ہم اپنے ڈیسٹینیشن کو ڈیسائیڈ کر کے نکلتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے اب راستے میں ایسی کئی چیزیں آتی ہیں ایسے کئی مقام آتے ہیں جو ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں جو ہمیں پسند بھی ہیں چونکہ میں ہمیشہ سے مثال دیتی ہوں میں فوڈی ہوں تو میں ہمیشہ کھانے کی مثال دیتی ہوں کہ میں نے اگر کسی سے میٹنگ کرنے جانا ہے یا میں نے آفیس پہنچنا ہے تو راستے میں مجھے اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں بہت سے رسٹرینٹس ہیں بہت سے کیفیز ہیں جو مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں کہ میں وہاں رکھ کے کچھ خواہ پی لوں اس کے بعد دیکھا جائے گا دیسٹینیشن کے طرف بڑھتے ہیں تو یہ مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے ٹائملی پہنچنے نہیں دے رہے اپنے دیسٹینیشن تک تو ان کو آوائٹ کر کے میں نے اپنی میٹنگ فائنل کر کے یہ آفیس میں اپنا کام نمٹا کے بعد میں بھی تمہیں وہ سب کر سکتی تو یہ ہے کہ آپ کا فوکس ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا ایم اپنے امبیشن جانا وہ سلاک کر کے رکھا ہی نہیں تو آپ اسے اچیف کرنے کے لیے کیا میند کریں گے یہ بہت ضروری ہے یہاں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں پھر آ کر آپ کی زندگی کی مزید کہانیاں سنتے ہیں میرے راجدہ کسانی اوشتی وادیت کا اوشتی نمکر ہمیں پدہ کائیں ساڑی میں اوٹی کا پترانے سلسلہ کیسے دیں مہ بری مہ گو مہ بی بے مہ بی بے